اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی امیدہ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میری دعائے کہ اللہ آپ سب کو ٹھیک رکھیں جی آج کے جو میری ویڈیو ہے کافی انفارمیٹی ویڈیو ہے امیدہ کہ آپ کو پسند آئے گی وہ کافی ہیلففل یہ ویڈیو ہے میں نے سوچا آج بیٹ نوویٹ این لوشن کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کریم کے بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے لوشن کے بارے میں کم ہی لوگ جانتے ہیں جیسا کہ مجھے پہلے اس کے بارے میں نہیں پتا تھا تو میں نے سوچا چلو آج میں آپ کو اس پر ویڈیو بنا کے اس کے بارے میں دیٹیل بتاتی ہوں کہ اس سے ہمیں کیا کیا فائدہ مل سکتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ رسکین کی سٹوری سناتی ہوں جو کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے ابھی ابھی عید گزری گیا ہے یہ تو آپ سب کو ہی پتہ ہوگا عید گزری تو اس عید پر میں نے سوچا میں فیشل کروا لوں میں گئی تھی فیشل کروانے اور ہائی کلاس فیشل تھی ایسی ویسی فیشل نہیں تھی سب جو چیزیں یوز ہو رہی تھی اس فیشل میں کریم وغیرہ وہ سیری ڈرما والی کی تھی تو ایزا میں جو ہوں میرے جو سکن ہے نا سینسٹیف ہے مجھ پر کوئی بھی چیز راس نہیں آتی تو سینسٹیف سکن والوں کے لئے تو یہ ویڈیو کافی انفارمیٹیو ہو گئی تو میں گئی ڈرما کی فیشل کروانے مجھے اچھے رکھتا ہے ڈرما لیکن کبھی یوز نہیں کیا تھا فاسٹ ٹیم میں اس کی فیشل کروانے گئی تھی جیسی میں نے اس کی فیشل کمپلیٹ کروالی جو کمپلیٹ وہ ہوتا ہے نا پیکج تو فیشل کروانے کے بعد آگر آنے تک میرے کافی زیادہ جو فیس تھا اس پر ریڈنس پیچیز ریڈ کلر کے پیچیز انڈ اس کے ساتھ مجھے وہ ہو گیا تھا خوشکی ہو گئی تھی چہرے پر تو میں دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی تو ایک تو میں نے فیشل کروایا اور اوپر سے میرے سکن کے ساتھ یہ والا کام ہو گیا تو کافی زیادہ میں پریشان ہو گئی تھی اور کافی زیادہ مجھے یعنی کہ یہ بھی تھا کہ میں نے اتنا یعنی کی کیا فیشل یہ اور اس کے باوجود بھی میرے چہرے پر اُلٹا اثر ہوا ہے تو میں کافی زیادہ پریشان تھی اور اوپر سے عید بھی آ رہی تھی عید کے بس ایک ہی دن رہ گئے تھے عید کو اگلے دن عید تھی تو مجھے بہت زیادہ یعنی کہ یہ ٹینشن ہو گئی تھی تو میں نے اکثر اپنے جاننے والے جو آس پاس رہتے ہیں جو کوئی بھی آتا ہمارے گھر میں اسے یہی کہتی کہ اگر آپ کو کچھ پتہ ہے تو پریش جلدی سے بتا دیں اس کا حل نکل آئے اور عید والے دن پھر بہت بورا لگتا ہے اور ویسے بھی اگر چہرہ اس طرح کا ہو تو کتنا عجیب لگتا ہے خاص طرح ہم عورتیں اور ہم جو عورتیں ہوتیں اپنے فیس کے لئے سے کافی زیادہ یعنی کہ نا وہ ہوتی ہیں پریشان کہ کچھ ہو نہ جائے خراب اور نہ ہو جائے تو مجھے اس سے وجہ سے بھی یہ مسئلہ تھا کہ کہیں یہ پیچیز ہمیشہ کے لئے نہ پڑ گئے وہ فیس پر بس الحمدللہ اللہ اس کا بلا کرے اس لڑکی عورت کا اس نے پھر مجھے اس کے بیٹنا ویٹ این لوشن کے بارے میں بتایا کہ یہ آپ لگا لیں اس سے آپ جب صبح آپ ابھی لگائیں گے تو صبح کو بلکل یہ جو ریڈنس اینڈ پیچیز وغیرہ ہوتی ہیں بلکل ختم ہو جائیں گے مجھے لگا تو میرا دل تو نہیں مان رہا تھا لیکن اور کوئی رستہ نہیں تھا پھر اس کے بعد میں نے شاپ سے لیا اور اس کے بعد جب گھر لائے تو پھر اس کے بعد میں نے اس کو لگا تو لیا لیکن میرا دل کافی پریشان تھا جب آپ پریشان ہوتے اپنے فیس کے لحاظ سے تو آپ کو کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی کیونکہ سینسٹیف سکین والوں کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی کسی چیز پر یقین نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ سکین بہت سینسٹیف ہوتی ہے تو بیٹنا ویٹ این لوشن کے جب میں نے ایک بار لگایا اس کے کونٹیٹو میں کافی کام میں نے لیا تھا اور اتنا زیادہ لیا بھی نہیں تھا تو میں نے لگایا جب صوبہ ہوئی تو الحمدللہ ریڈنس اور پیچز ساری ختم ہو گئی تھی تو اس لئے یہ دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی باقی میرا چہرہ صحیح تھا تو میں بس ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں جن کے چہرے پر ریڈنس ہو جاتی ہے پیچز پڑ جاتے ہیں چہرے پر یا دانے وغیرہ ہوتے تو وہ لوگ یہ بیٹنا ویٹ این لوشن کا یعنی کہ یوز کر سکتے ہیں اپنے فیس پر لگا سکتے ہیں اور اگر کسی کا چہرہ حد سے زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے تو وہ پلیز اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کر لیں اس کے بعد ہی اس کو یوز کریں میرے بھی سکن سینسیٹیو ہے لیکن اکثر لوگوں کی بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہے جو چیز بھی لگا رہے الٹا سر کرتی ہے بس میرے پر تو درما جو پروڈکٹ اور راس نہیں آیا تو ہر کسی پر راس ہے اور اکثر لوگوں پر راس آجتا ہے تو آپ ضرور اپنے سکن کے بارے میں معلومات کر لیں ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کے بارے معلومات کریں تو الحمدللہ میرے سکن بالکل ٹھیک ہو گئی تھی بٹناوٹ این لوشن کی وجہ سے تو میری آج کی یہ ویڈیو ہے امیدہ کہ آپ کو پسند آئے گی میں نے اپنی فیس کی سٹوری آپ کو بیان کی اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتے تو وائی نوٹ آپ یہ یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا چیرہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے تو آپ ڈاکٹر سے رجوع لازمی کریں تو میں اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ اللہ آپ سو کو خوش رکھے